جو شخص شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھا کرے روزہ رکھے یہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرمان ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیوں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے کیا وجہ ہے آجی ہم اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں حضرت ابن مصعود ابن مصعود ابن مصعود ابن مصعود ابن مصعود رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباء فل يتجوج فانه عغز للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالسوم فانه له ججاء اے نجوانك جمعت تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے یعنی اسے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والا ہے اور جسے استطاعت نہ ہو شادی کرنے کی طاقت نہ ہو شادی کرنے کی خرچ اٹھا نہ سکتا ہو تو اس کے لئے روزہ کا احتمام و التزام ضروری ہے یعنی وہ روزہ رکھا کرے اس لئے کہ روزہ اس کے لئے ایک دھال ہے اس سلسلے میں ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ رشاد موجود ہے کہ روزے سے اصل میں مطلوب شہوت کو توڑنا ہے